لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلی دعا جو آپ سے میں شیئر کرنے لگا ہوں یہ علماء نے زبال غم اور ادائیگی قرص کے لئے نبی نسقہ یا نبی وظیفہ اس کو قرار دیا ہے اس کا بھی علماء کہتے ہیں کہ ایک بار پڑھنا ہمیں ملتا ہے اور کتنی خوبصورت ایک دعا ہے جس سے غم بھی دور ہوتا ہے اور قرض بھی ادا ہوتا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبت الدین وقہر الرجال اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں فکر اور رنج سے اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کمہمتی اور سستی سے اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بزدلی اور بخیلی سے اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دبانے سے تو دیکھیں نا کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کی تنگی اور پریشانی اور غم سے پناہ مانگتا ہوں اور آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اچھا بعض دفعہ لوگ اس کو من الہمی والحزن کے بجائے من الہمی والحزن بھی پڑھتے ہیں یہ دونوں ہی درستیں ہم معنی لفظ ہیں باری تعالیٰ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں فکر اور رنج سے ہم فکر ہے اور حزن جو ہے وہ رنج ہے اور وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْقَسْلِ اور میں پناہ مانگتا ہوں کم ہمتی اور سستی سے وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ اور پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے اور بخیلی سے اور وَاعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَتِ الدَّيْنِ اور میں پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ سے وَقَهْرِ الرِّجَالِ اور لوگوں کے دبانے سے تو اس دعا کی فضیلت جو علماء نے لکھی ہے وہ یہی ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے تو اس کا غم ختم ہو جائے گا اور اس کا قرض ادا ہو جائے گا اس کو پڑھتے رہیں اس کو اپنا وظیفہ بنائیں ہر روز صبح ایک دفعہ پڑھیں اللہ عز و جل انشاءاللہ برکت بھی دیں گے اور غموں سے نجات بھی دیں گے اور اس حدیث کو اخراجہ ہو ابی داود اس کو حضرت امام ابی داود نے سننے ابی داود میں نقل کیا ہے اخراج کیا اس کا با فل استعادہ استعادہ کے باپ تو یہ حدیث جو ہے وہ سننے ابی داود کی حدیث ہے موسیقی